وہ مبارک رات ہے جس رات میں ہم نے اتارا دوسری جگہ فرمایا اِنَّا عَنْزَلَّانُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ ہم نے قدر والی رات میں اتارا تو رمضان المبارک کی ایک سعادت رمضان المبارک کی مہینے کی برکت رمضان المبارک کی روزوں کی برکت رمضان المبارک کے راتوں کے قیام کی برکت ایک طرف اور اسی مہینے میں باہ برکت والے مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نزول کی برکت تو دو دو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں امت مصطفیٰ کو عطا کیا دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا میں کئی تشریف رائے حضرتنا آدم علیہ نبینا صلاة تسلیم سے بھی کر حضرتنا عیسیٰ علیہ نبینا صلاة تسلیم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ ہسی ہزار یا دو لاکھ بھیس ہزار کمو پشیطت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے جتنے بھی نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف دعوتِ توبید دینے کے لیے آیا ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقراب کروانے کے لیے آیا ہر نبی اپنی قوم کو اپنی امت کو ہر اس بد افعالوں سے بچانے کے لیے بری حردات سے بچانے کے لیے اور ہر اس کارِ شر سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچانے کے لیے ہر نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے اپنی قوم کی طرف اپنی امت کی طرف ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا کوئی قبیلے کی طرف آیا کوئی خاندان کی طرف آیا کوئی گاؤں کی طرف آیا کوئی بستی کی طرف کوئی ملک کی طرف آیا مگر سارے نبی سارے رسول جتنے بھی آئے ہیں توحید کا سبق سچائی و صداقت کا سبق عدل و انصاف کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ و مقصد کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگیت و بے شمار نعمتوں کا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان بندوں کی بندگی کا سفق دینے کے لیے ہر نبی و رسول آئے اور اپنی امت کو اپنی قوم کو دیتے رہے اور وہ امت ان نبیوں کی وہ امت وہ قوم جب تک نبی رہتے ہدایت پر رہتے جب تک نبی رہتے صحبت میں رہتے جب تک نبی رہتے خدا کی عبادت میں رہتے جب تک نبی رہتے برائی سے بچتے جب تک نبی رہتے بد افعالیوں سے بچتے حق کا سبخ لیتے حقانیہ کی طرف آتے جب نبی چلے جاتے تو پھر بدل جاتے رسول چلے جاتے بدل جاتے پھر وہی ان کی منمانی ان کی نفسانی ان کی خواہشوں کا شکار ہو جاتے ان کی تمناؤں کا شکار ہو جاتے ان کے لہو و لعب کا شکار ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ ایک اون نبی کو پھیجتا پھر وہ لوگ مانتے پھر نبی چلے جاتے تو ہند بدل جاتے تو یہ سلسلہ جاری رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اپنے بندوں کو بد افعالوں سے برے راستوں سے بچا کر بھلائی کے راستے پر لائیں برے راستے سے بچا کر اچھی راستے سے لائیں یہ رب کائنا کا منشاہ تھا اور اس کی یہ مرضی تھی اس لئے اللہ نے اپنی طرح سے اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا بھیجتا رہا یہ سلسلہ جاری رہا اب لوگوں کا خیال جب تک اچھی باتیں ہوتی تھیں جب تک سحبت ہوتی تھیں جب تک رہنے تھے جب تک سنتے تھے سب کچھ کرتے مگر نبی کا وقت آتا چلے جاتے تو پھر لوگ بدل جاتے پھر اسی کوئی متپرستی میں لگ جاتا کوئی آگ پرسیش میں لگ جاتا کوئی نجم ستارے پرسیش میں لگ جاتا کوئی چاند سلوچ کو خدا مان جاتا کوئی پتھروں کو خدا مانتا کوئی دربتوں کو خدا مانتا یہ اپنی من مانی اپنی خباریشوں میں وہ ہے گمان پڑ جاتا اور ہر ایک اپنے اپنی مرضی سے اپنے اپنا اقیدہ بنا لیتا اپنی مرضی سے اپنا اقیدہ بنا لیتا جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی مرضی سے نبی کو یہ اقیدہ دے کر بھیجا ہے کہ ماں سوا خدا کے کوئی اور خدا نہیں ہے مگر لوگوں کا خیال نبی رہتے تو مانتے چلے جاتے تو بدک جاتے تو یہ سلسلہ جاری رہا جب حضرت علیساء علیہ السلام تصلیم کرتے ہیں اور پھر بعض لوگوں کا یہ برداؤ بھی رہا بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ایسا ہاں ہو گیا اور بعض لوگ ایسے ظالم بھی بن گئے کہ کئی قوم ایسی بھی آئی کہ نبیوں کو تند کر دیتی نبیوں کو تانہ دیتی نبیوں کو ستایا کرتی تھی نبیوں کو گاؤں وہ بستی چھڑایا کرتی تھی نبی جو حق لے کر حق والے کا سبق لے کر اس بستی اس گاؤں اس گلی میں جو نبی آتا تھا بعض قوم ایسی تھی کہ نبی کو پتھریں مارا کرتے تھے بعض قوم ایسی تھی نبی کو کئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا کئی نبیوں کو رولایا گیا ان کے گھر والوں کو رولایا گیا ان کے اہل و عیالوں کو ستایا گیا یہاں تک کہ نبیوں کے اہل و عیالوں سے بے سلوک بڑتا ہو اس طرح اتنا ظلم اڑھایا کیونکہ آج کل کے کافر بھی وہ ظلم نہیں لڑھا دے تو ایسے حالات لوگوں میں گزرتے تھے تو باری باری سلسلہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم ہر طرح سے میرے محبوبوں کو ستایا کرتے تھے رولایا کرتے تھے وقت تھا سب کچھ ختم کر دینے کا قدرت تھی اختیار تھا مگر اللہ تعالیٰ انہیں پھر راہ راست پر لانا چاہا انہیں پھر ہدایت دینا چاہا تو پھر ایک نبی کو ستایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا چلو وہ نبی کو ستایا دوسرے نبی پر پھیج کر دے گئے ایک ایک بار کو ایک ایک نبی نہیں دو دو نبیوں کو بھی ایک ساتھ دے جاؤ تین دن نبیوں کو بھی ایک ساتھ دے جاؤ تاکہ شاید مان جائیں بری حرکات سے باز آ جائیں بچ جائیں گے مگر لوگوں کے دلوں میں جو کینہ تھا قوم کے سینوں میں جو قدرت تھی جو برز تھا جو عدابت تھا یہ کیسے نکلتا کیسے نکلتا دل میں کچھ اور ہوتا چہرے پر کچھ اور ہوتا تھا مگر اللہ تبارکہ تعالی اتنا صدقچ ہونے کے بعد جو سلسلے نبومت سلسلے نبومت سلسلے نبومت کو بند نہیں کیا بھیستا رہا جب حضرت عیسیٰ علیہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کا زمانہ گزرا اس کے بعد اللہ تبارکہ تعالی نے سلسلے نبومت کو بند کر دیا ایک سال دو سال نہیں ہے ایک صدی دو صدی نہیں ہے تقریبا سے تقریبا پانس سو یا ساڑھے پانس سو سال تک اللہ تبارکہ تعالی پھر کسی نبی کسی رسول کو نہیں پھیجا ایک ایک بار دو دو تیتی نبی ہوتے تھے ایک نبی آتا تو وہ نبی چلے جاتی تو دوسرے نبی فورا آ جاتے کبھی ایک ہفتے میں کبھی ایک مہینے میں کبھی ایک دن میں فورا نبی آ جاتے پھر وہاں سے قوم کو سنبھالنے کا ان کو دعا مل جاتا دعا ہو جاتا اور ان کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلات و تسلیم آسمانِ حفت پر پروات ہونے کے بعد پھر اللہ تبارکہ کسی نبی کسی رسول کو ساڑھے پانس سو سال سے زائد کسی کو بھی نہیں پھیجا تو یہ نبی کے دوسرے نبی کے آنے کے سہولت یعنی ایک دن آٹھ دن یا دس دن یا ایک مہینے میں آ جاتے تھے تو اتنے دن میں ایک دن اگر نبی چلا جاتا تو لوگ مدد جاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلات و تسلیم جب تک رہے سارے اسرائیل ساتھ میں رہے سارے لوگ ساتھ میں رہے اور ساری قوم ان کے ساتھ کے وفادار بن کر رہے ان کے ساتھ رب کائنات کے آگے چھوٹنے والی بن کر رہے جب نبی نے موسیٰ علیہ نبی صلات و تسلیم نے جب اللہ تبارکہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شک حاصل کرنے کے لیے گوہے تور کی طرف سفر کیا اور جاتے 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 لوگوں سے کہا کہ لوگوں لوگوں میں تو کلام کرنے کے لیے اللہ تبارکہ تعالیٰ سے پوچھنے مانگنے کے لیے کچھ لیلے کے لیے جا رہا ہوں میرے آنے تک جو عقیدہ اب وہ ہے اسی طرح عقیدہ بنائے رکھو یہ کہہ کر بھیجا جب حضرت موسیٰ علیہ نبی صلات و تسلیم کوہے دور تک گئے تو اللہ نے بابندی لگائی موسیٰ لیے سبحان اللہ ایسی بابندی لگائی معلوم آپ کو اے موسیٰ آپ تو بڑے جلیل و قدر پرغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں اور بہت بیرے چہیتے ہیں قلیم اللہ ہیں اللہ سے کلام کرنے والے ہیں لیکن اللہ تبارکہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو اس سے کلام کرنے کے لیے یہ آ رہا ہے تو کیا کر چالیس دن روزہ رکھے کتنے دن چالیس دن چالیس دن تو ان کی امت میں چالیس روزہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پچاس روزہ باز قبیلے میں پچاس ساٹھ روزہ باز لوگوں میں ہیں بس مجھ میں آئی تو اسی لئے اللہ تبارکہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو پہلے بھی میں نے دیا تھا اور آپ کو بھی دے رہا ہوں لیکن ان کے روزوں میں ہمارے روزوں میں زبین و آسمان کا فرق ہے وہ چالیس رکھیں یا کوئی پچاس رکھیں یا کوئی ساتھ رکھیں لیکن ان میں بعض ایسے ہیں کوئی کوئی ساتھ بھر کے روزے رکھتے تھے لیکن اتنے رکھنے کے باوجود بھی امت مصطفیٰ کے روزوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے بس سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو میرے زبان امت مصطفیٰ کے روزوں تک نہیں پہنچ سکے حالانکہ ہمارے روزے تو ان سے کم ہیں تیس روزے ہیں کبھی بھی انتیس روزے ہوتے ہیں چاند کے ساتھ سے لیکن ان کے روزوں میں سہری اور افتیار نہیں تھی اور افتیدہ میں ہمارے روزوں میں بھی سہری افتیار نہیں تھی ہمارے روزوں میں بھی جو افتیدہ ربزر العبارت نازل ہوا تو سہری بھی نہیں تھی تو صحابہ میں باغیر سہری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کوئی کوئی سہادی غش آ کر محلت مزدوری کرنے والے تھے یہ بھی اللہ کی منشاہ دیکھو یہی لیے فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دیا تو سب سے پہلے غریبوں میں دیا کسی ماداروں میں اسلام کو نہیں دیا اسلام غریبوں کے گھر سے آیا یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں مفلسوں کے گھر سے آیا تندستی کے گھر سے آیا اور اور بلکل سے بلکل مسکی کے گھر سے اسلام آیا نہ بہنے کے لیے کپڑا ہوتا تھا نہ پیل بھر کھانا ہوتا تھا نہ اہل و اہیالوں کی بھوک بڑھانے کے لیے کچھ ذریعہ سامان ہوتا تھا ایسے گھروں سے اسلام آیا تو اس اسلام میں غربانیاں بھی ان کے گھر سے آئی عیسار بھی ان کے گھر سے آیا عبادت بھی ان کے گھر سے آئی خوشو خضو بھی ان کے گھر سے آئی اور توقع بھی ان کے گھر سے آیا اللہ کے بھروسہ بھی ان کے گھر سے آیا اسلام کا ہر رکن انہی کے گھر سے آیا بیش میں آ کر ملے مادار کب آ کر ملے سب کچھ سب کچھ ہونے کے بعد اسلام غریبوں کے گھر سے آغاز ہونے کے بعد پرواز ہونے کے بعد پربان چڑھنے کے بعد صبح کچھ عمل ہونے کے بعد قربانیاں ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد بڑے بڑے آقاں بڑے بڑے ماندار غریب غلاموں کو ستانے کے بعد گرم چڑھنوں کو غریبوں کے سینوں پہ رکھنے کے بعد بچی بھالے بانے کے بعد جب یہ پورا اسلام توکل فروسہ امی توہی پرواز چڑھنے کے بعد اور اسلام آغاز ہونے کے بعد بیچ میں آ کر مادار کلے پاس نے یاد بیچ میں آ کر مادار کلے اور اسی لیے کیونکہ غریبوں میں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ماداروں میں نہیں ہوتا اب یہ عیدے بھی جو ہوتی ہیں بھی کہتے ہیں خوشی کو یاد لیجئے کس کو خوشی کو نئے کپرے بہننا اچھی اچھی بریانی وغیرہ میٹھے وغیرہ کھانا لذیز کرنا اس کا نامید نہیں ہے یہ خوشی کا اظہار ہے اس کا اظہار ہے یہ خوشی کا اظہار ہے اور دوسرا معنی یہ عید برائے نام ہے غریبوں کے لیے کس کے لیے ہے غریبوں کے لیے کیونکہ غریب بچارہ محنت و مزدوری کر کے اہل و ایالوں اتنا پکھلا نہیں سکتا اتنا پہنا نہیں سکتا تو عید ان کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ سال میں ایک بار کم سے کم وہ خوشیاں منائیں اچھے کھانے ملے اچھی غزہ ملے اچھا پہنے کو ملے کم سے کم عید کی نسبت سے عید کے وسیلے سے عید کے نام کے سہارے سے وہ خر آباد رہے یہ دن ہی صحیح مگر خوشیوں میں رہے تو ان کے مادر کے لیے کیا ہے حاضرش کی عید ہے جو چاہے کھا سکتا ہے جو چاہے پہنچ سکتا ہے مادروں کے لیے ان کے لیے عید کا نام کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی اہمیت عید کے لیے نہیں ہے غریب میں جب عید آتی ہے نئے کپڑے جیسے بھی مقدر سے بل جاتے ہیں تو ان کپڑوں سے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اتنا خوش ہو جاتا ہے اس کے یہ کہ ان کی خوشی کوئی مادر ایک سال بھی عدہ نہیں نہ سکتا ہے کیوں؟ وہ دل سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے اندرونی سے خوش ہوتا ہے اور وہ دل کی گہرائیوں سے وہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے اللہ کی بارگوں میں اتنا عدب سے آتا ہے اتنا احترام سے آتا ہے جیسے آج کل اللہ کی عبادت گاؤں کو اللہ کی عبادت کو ایک فیشن بنا لیا آج کل لوگوں نے نہ عدب نہ احترام نہ طریقہ جو ہم سمچے جو ہم مانے وہ بھی طریقہ افتیار کر لیا یہ خود کا عقیدہ بنا لیا تو بحر قیف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کے خرصے اسلام تھا آغاز کیا یہ بات اچھی طرح یاد رہی اور دوسری بات یہ کہ مانا اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صدق تن یہ مہینہ دیا ہمارے لئے اور میں عرض کر رہا تھا کہ امتِ مصطفیٰ کے عزاز پر کسی نبی کی امت نہیں جا سکتی اسی لئے اللہ نے پابندی لگایا حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ تصمیم پر چالیس روزے رکھو چالیس دن کے بعد مجھ سے ملنا اب چالیس دن گزر گئے اس کے بعد آنا چاہا اس وادی پر اس پہاڑ کی طرف اللہ کی اللہ سے کلام کرنے کے لئے اب دیکھیں اس میں ایک نکتہ ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ مرتبہ دیگر انبیاء کی امت کا کیا ہے اور امتِ مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے سبحان اللہ وہ نبی ہے جب اس وادی پر چڑھنا چاہا اللہ سے کلام کرنے کے لئے تو معلوم ہوا اللہ کی ذات پاک ہے اللہ کسی قید میں کسی عبادت گاہ میں کسی مقام میں کسی دھر میں کسی جگہ میں اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ لا قہدود ہے ہر جگہ موجود ہے ہر مقام پر ہے ہر چپے پر ہر سطحے پر ہر ذرے ذرے میں اللہ نبی طالعہ نور تھائلہ ہوا ہے وہ کہیں قید نہیں ہے اگر ہم مکہ کو بھی چلے جائیں مکہ مکہ میں اللہ کا قابعہ اللہ ہے مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ قابعہ میں ہے نہیں نہیں اللہ نہ مکہ میں نہ قابعہ میں نہ کسی مسجدی میں کسی گاؤ میں کسی بستی میں نہیں ہے اللہ کا نور سب کو کھیرا ہے اللہ کا نور سب کو کھیرا ہے مگر ہم زیارت کرنے کے لیے مگے کو ضرور جاتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے سارے گھروں سے عالی ہے اس لیے ہے کہ وہ اس گھر کی بنیاد نبیوں نے ڈالا ہے رسولوں نے ڈالا ہے یہ شرف ان نبیوں کا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس مقام کو بنانے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے اور بنا کر دعوت دیا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی گھر خدا کا مخصوص نہیں تھا زیارت گاہ نہیں تھی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ لوگوں کو یہ انوکھا گھر زیارت کے لیے بنا دیا جائے کہ لوگ آئیں زیارت کے لیے لوگ آئیں تواف کے لیے لوگ آئیں عبادت کے لیے قسم خدا کی جہاں جتنی عبادتیں ہوں گی اس سے کئی دگنا زیادہ وہاں سواب دیا جائے گا ذریعہ بلد کر دیا جائے گا گرچے اور پتہ میں بلد کر دی جائے گے یہ کس لیے کہ وہ اس کے محبوبوں کے ہاتھوں سے بنایا ہے کا سمجھ جا رہی ہے کون بنائے انشاءاللہ حضرت عبارت اللہ اگر وقت ملے بات یاد آگئی تو اس کے بارے میں کھولی تفصیل آگے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ حضرت عبارت اللہ خدا یاں گلا دے تو بہر کے میرا موضوع یہ نہیں ہے میرا سمجھانا یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ ربیانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانا چاہا تو اللہ نے فرمایا فَقْلَوْنَعْلَكْ یہ بات اچھی طرح یاد لکھ لیں اب یہاں سے عدب شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وقامیں عدب شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ ربیانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے جوتوں کو اتارو کہاں اتارو نیچے اور وہاں کیا ہے کوئی غالجے ہیں کوئی مخمل ہیں وہ کوئی عبادتگاہ ہیں پتھریلی زمین ہیں کاتے بھراتے بھی ہوں گے کنکر بھی ہوں گے ریتی بھی ہوگی پہاڑ ہیں بات سمجھ پہ آئی نا پہاڑ ہیں مگر اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ننگے پیراو جوتیں اتار کر ننگے پیراو کیوں یہ مقامیں عدد ہے وہ وادی مقدس ہے اس پہاڑ پر اللہ کا کلام آ رہا ہے جہاں اس کا کلام آتا ہے وہ وادی مقدس بن جاتی ہے یہ نمتہ یار قدلے جہاں اس کا کلام آتا ہے وہ وادی مقدس بن جاتی ہے تم پہاڑ کو پہاڑ کی نظر سے مت دیکھو تم پتھر کو پتھروں کی نظر سے مت دیکھو ریتی کو ریتی کی نظر سے مت دیکھو کاتے بھراتوں کو کاتوں کی نظر سے مت دیکھو مگر دیکھو اللہ کا کلام یہاں آتا ہے یا نہیں تو مانا کیا ہے جہاں بھی اللہ کا کلام آتا ہے وہ جگہ مقدس عدد کی بن جاتی ہے اور احترام کی بن جاتی ہے خود اللہ تبارہ و تعالیٰ ایک نبی کے جوتوں کو اتار رہا ہے یہ قرآن فرماتا ہے تم اپنے جوتوں کو اتار ہو یہ وادی مقدس ہے مقدس وادی ہے جب چالے جن کے بعد حضرت موسیٰ اللہ کا کلام وہ کلام کو نہیں بسنی کی طرف آئے تو یہاں ماجرہ کیا تھا پھر جو لوگ موسیٰ کی صحبت میں رہ دیئے تھے جو لوگ موسیٰ کی صحبت میں خدا کو پکار دیئے تھے جو لوگ موسیٰ کی صحبت میں توحید کو اعلان کر دیئے تھے جو لوگ موسیٰ کی صحبت میں توحید کا سبخ لیا کر دیئے تھے اور جو لوگ موسیٰ کی صحبت میں عدل و انصاف کو خائم کیے تھے وہ سارے کے سارے لوگ پھر اسی باطن تریحے پر بدعفانی پر بدنفسانی پر اپنے خیالاتے منمانی پر پوجہ پھٹ پر پھر لوگ بدل گئی پھر پوجہ شروع ہو گئی گائے کی پوجہ ہو گئی درخ کی پوجہ ہو گئی بدپرسی پھر شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ کیا تھوڑے دن کی بات تھی صرف گیا ہوں آیا ہوں جانے کے آنے کے بعد پھر لوگ بدل گئے زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوئے چالیس دن ہوئے تو چالیس دن میں دیا ہوا سارا سطح پھر بنمانی کرنے لگی بات سمجھ میں آئی تو اسی طرح ہم نبی کو باری باری اللہ تعالیٰ کو کالا انہی محلت میں پھیستا تھا تو لوگ بدل جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو کالا ساڑھے پانس سو سے زیادہ محلت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دینے کے بعد پھر ہم لوگوں میں کتنے بدل گئے ہوں گے چالیس دن میں اتنے بدل گئے تو ساڑھے پانس سو سال کی زندگی میں لوگ کتنے بدل گئے ہوں گے سمجھ سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو آقل دیا ہے جان سکتے ہیں نا کتنے بدل گئے ہوں گے ساڑھے پانس سو سال میں ارے وہ یہ قوم تھی ساڑھے پانس سو سال میں تو ساری قومیں بدل گئے سارے قمیڑیں بدل گئے سارے خاندار بدل گئے سارے گاؤں بدل گئے سارے ملک بدل گئے اور ساری ریاستیں بدل نہیں اور ہر جگہ مختلف مختلف مستشے ہوا کرتی تھی ہر جگہ مختلف عبادتیں ہوا کرتی تھی مگر ایک بھی توہید کا سبخ ایک بھی توہید کی طرف آنے والا ایک بھی انتہا اگر کوئی کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجل نازل ہوئی انجل کے ساتھ عیسائی چاہتے تھے مگر نہیں عزیزو انجل کے ساتھ نازل ہوئی تھی مگر انجل کے ساتھ انسام نہیں چلتے تھے نصارہ نہیں چلتے تھے کیوں نہیں چلتے تھے انجل بھی ان کو مشکل نظر آئی وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اس میں حلال کو جائز قرار دیا اس میں بھی حرام کو حرام کہا یہ مشکلیں نظر آئی تو انہوں نے ان صحیفوں کو ان صفوں کو کانک ڈالا ان صفوں کو کانک ڈالا توران کو بدر ڈالا زبور کو بدر ڈالا اپنی منمانیوں کو اس میں بلا لیا اور اگر ان کتابوں کے ساتھ وہ چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو مشکل کو بھولتا مشکل کا اعلان کیوں اعلان کرتا اور اگر وہ چلے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو رجس کا دھپا کیوں دیتا المشکین الرجس یہ گندے ہیں ناپاک ہیں فاضق ہیں فاضر ہیں اور یہ مشکین ہیں اگر وہ کتابوں کے ساتھ چلے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی کیوں فرماتا تھا تو مانا یہ ہوا کہ بدل گئے کتابیں بدل گئیں حالات بدل گئے خیالات بدل گئے عقیدیں بدل گئے اور توہی کے سبق چھوڑ کر ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزار ہاں اپنی منمالیوں کے خدا بنا لیے ساری کائنات سارے انسان بدل گئے ساری قومیں بدل گئیں سارے پانسو سال کا زبانہ گزرا زیادہ گزرا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پھر سے اس کی رحمت جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پھر ایک نبی کو بھیجا ہائے سبحان اللہ جلد رضو سے پہنی بھر رضا مبارک کی تاخرات آخری رات فیر مشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ قومی تھے مشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمروں کو دراز فرمائے اسی کی بدولت ہر تاخرات ہم کو عطا ہوں بس من جاری آپ ایک نبی کو بھیجا سبحان اللہ جب ایک نبی کو بھیجا تو ایک دن کے بعد یا مہینے کے بعد ایک نبی یا چالی جن کے بعد ایک نبی کو بھیجتا تھا تو جو اختیار کتنا اختیار دیتا تھا اللہ تو ایک نبی ساڑھے پانسو سال کے بعد جب ایک نبی کو بھیجا تو کتنا اختیار دے کر بھیجا ہو گیا اندازہ لگا سکتے ہیں عقل دی ہے آپ نے کتنا اختیار کیوں جب ایک نبی دوسرے نبی کو بھیجتا تھا فاصلہ کم ہوتا تھا تو یہ قوم یا یہ قبیلے کے لیے وہ نبی آ دے تھے وہ رسول آ دے تھے مگر الحمدللہ ہمارا نبی جو آیا کوئی مقصود نہیں یہ قوم کے لیے یہ قبیلے کے لیے یہ کاندان کے لیے یہ بستی کے لیے یا ایک ملک کے لیے صرف انسان کے لیے نہ اللہ نے ہمارے نبی کو جب پھیجا ساری کائنات کے لیے پھیجا ساری مخلوق کے لیے پھیجا سارے آلم کے لیے پھیجا اس آلم میں صرف انسان ہی نہیں ہیں مسلمان ہی نہیں ہیں مومن ہی نہیں ہیں کافروں کے لیے بھی ہمارا نبی ہے یہودیوں کے لیے بھی ہمارا نبی ہے عیسائیوں کے لیے بھی ہمارا نبی ہے جانروں کے لیے بھی ہمارا نبی ہے نرد و پرند و جرد و غزید شخص و خبر کے لیے بھی ہمارا نبی ہے زمینوں کے لیے بھی ہمارا نبی آسمانوں کے لئے ہمارا ربی تحت اس ورہ سے لے کر عشی آزم لوہ و قلب بہتوس تک ہمارا ملی ہے اب سب کی طرف نبی رحمت والا بنگر آیا تو کتنا قور لے کر آیا ہوگا کتنا اختیار لے کر آیا ہوگا آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا ارے محبت کی نظر سے دیکھو تو سمجھ آگئے عقیدت کی نظر سے دیکھو تو سمجھ آگئے سمجھ بھی آئی نا اور جس کا دل عقیدت اور محبت سے خالی ہو تو اس کو کیا خاک سمجھ آگئے بس سمجھ بھی آئی نا نگینا ہے پتھر ہیرہ ہے یا موتی بہتوس کا کون ہے جہد ہے کہ نہیں اب اسی کنکر ہیرے موتی کو لے جا کر کسی ادنا کتھلی کو دے دو اسے کہو یہ کیا ہے تو وہ لے گا پتھر کیا بولے گا پتھر کیوں پہچا کی نظر اسے نہیں ہے ارے جہاں جاؤ قسم خدا کی اسی لیے تو اللہ تبارکتاوہ نے امت مصطفیٰ کو یہ سبق قرآن مجید میں دیا ہے میں نے ایسے نبی کو بھیجا ہے کہ لوگوں اگر پہچانا چاہتے ہو کہ نبی کیسا ہے تو پہلے اپنے دلوں کو خالی کرو اور اس دلوں میں محبت پیدا کرو جب جا کر تمہیں پہچانا جائے گا جس کے دل محبت سے خالی ہے تو کیا پہچانیں گے بات سمجھ گئی تو بہرے کہہ میں اذ کر رہا تھا اللہ تبارکتاوہ ہر نبی ورسول کو جیسا بھیجا ہے ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا جتنا اختیار ہے یہ سارے اختیار مجسس میں نبی میں جمع کرنیا ہے کیونکہ سارے عالم کے لیے نبی بندر آئے جب آئے ہیں تو ہمارے نبی توہید کا سبق ہے اللہ تبارکتاوہ کی مہدانیت کا سبق رشد و ہدایت عدل و انصاف امانت داری اور حقوق و عباد کے اتنے اہدام فرمائے ہیں اور اس میں اعود مکتا یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارکتاوہ کلام جہاں اس کا آتا ہے وہ وادی مقدس ہے تو اس وادی کا عدم یاد رکھیے اس وادی کا عدم و احترام ضروری ہے یہ اعلان کر کے بتایا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وادی مقدس ہے انہیں پیداو بس مجھے کیوں یہاں خدا کا کلام آ رہا ہے اللہ نے اپنے کلام کو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیدنے کے لیے مخصوص کر لیا ہے مگر ہمارے نبی آئے تو کوئی جگہ مخصوص نہیں کیا کوئی مقام مخصوص نہیں کیا کوئی شہر کوئی گھر کوئی مسجد مخصوص نہیں کیا مگر کیوں اس لیے وہ نبی آئر ہے وہ نبی آئر ہے یہ نبی آئر ہے فرق ہے کیا ہے فرق ہے بہت بڑا فرق ہے کیسا فرق ہے وہ نبی کلام کو لینا چاہتے تو جانا پڑتا مگر ہمارے نبی نہیں جاتے اپنے گھر میں بشتر پر سو رہے ہیں خدا کا کلام آجاتا سمجھ میں آئی جب وہ وادی جہاں خدا کا کلام آتا ہے تو وہ پہاڑ مقدس وادی بن جانی ہے تو نبی کا گھر مقدس کیوں نہ ہوگا نبی کا بشتر مقدس کیوں نہ ہوگا نبی کی بارگاہ مقدس کیوں نہ ہوگی نبی جہاں بیٹے ہیں جہاں کلام آتا ہے تو وہ جگہ مقدس کیوں نہ ہوگی نبی اگر منبر پر کھڑے ہیں خدا کا کلام آتا ہے تو وہ منبر مقدس بن جاتا ہے محرام مقدس بن جاتا ہے کوئے دور پر کھڑے ہیں یا کوئے آہد پر کھڑے ہیں یا کوئے اس پر جبلے نور پر کھڑے ہیں گارے ہرارے بیٹھے ہیں کلام آ جاتا ہے تو وہ پہاڑ بھی مقدس وہ گار بھی مقدس اور وہ جگہ بھی مقدس حرم میں کھڑے ہیں تو حرم بھی مقدس گھر میں ہیں تو گھر بھی مقدس جہاں نبی ہے وہ جگہ مقدس جب مقدس ہے تو اس جگہ کا عدب کرنا کے نہیں کرنا اس جگہ کا احترام کرنا کے نہیں کرنا اللہ نے موسیٰ کو بتایا یہ وادی مقدس ہے عدب جہاں نبی پر کلامہ ہو رہا ہے اب ہمارے نبی پر جہاں جہاں کلامہ ہو رہا ہے وہ مقدس ہوگی کے نہیں ہوگی اور ایک بات بتاؤں وہ ساری کتابیں اور ہیں مگر ہمارا قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے ساری کتابوں کی سردار وہ کتابیں آئی تو مقدس سردار آیا تو مقدس کیوں رہی پہچانے کوئی اس کو جانے آج جو آج کی جو بیعتبیاں ہو رہی ہیں اور آج کے جو تماشے ہو رہے ہیں آج کے جو برباریاں ہو رہے ہیں اگر قیمات کے ساتھ ذرا سا بھی قیمات اندر ہوتا تو کوئی بے عدب نہیں ہوتا نہ جانے مصطفیٰ کے کردار سے ان کے گھر سے کھر والوں سے باہر سے جتنے بے قدبی جتنے طلق کلامیاں لوگوں میں ہو رہے ہیں پھر اپنے آپ کو مسلمان پھر اپنے آپ کو ایمان والے جاتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے منمانیہ ہیں اور ایک بات یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفیوں کے ساتھ جو قوم کو دیتا گیا وہ آتے گئے قوم بدل دی گئی اور نبی چلے جاتے تو پھر بدل جاتے کیوں ہر نبی توہید کا سبق سکھاتا اللہ کی طرف بلاتا تھا معلوم ہے کہ آپ لوگ سنے کیا نہیں سنے کس کے طرف بلاتے تھے نبی اور رسول کس کے طرف اللہ کی طرف بلاتے تھے نا تو پھر نبی جو بلاتے تھے نا مگر لوگ کیوں بدلے کیوں بدلے مازاللہ کیا نبیوں میں کمزوری ہے اگر ہے سمجھے تو ایمان چلا جائے مازاللہ آ رہی ہے چلو ایک دن اللہ کو مانے دوسرے دن اللہ کو چھوڑ کر منمانی کو مانے مازاللہ کیا اللہ میں کمزوری ہے اگر کوئی نبیوں پہ یہ بات کہتا ہے تو یہ نبیوں تک نہیں جائے گی کیونکہ نبیوں نے اپنا حق ادا کر دیا اپنا کام پھورا کر دیا اب اللہ ہے اللہ نبی کہتا ہے اللہ میں نے تیرا صدق دے دیا تیرا نام بتا دیا میرے بارنا میں چھکا دیا اب اس کو رکھنا ہے یا بگارنا ہے یہ تیری مرضی پاس سمجھ میں آئی نا اب اگر بولو یہ دن اللہ تم آنے دوسرے دن منمانی کرنے لگے تو اس میں بات اس پر آئے گی اللہ پہ آئے گی کیونکہ نبی اللہ کی طرح بلاتا تھا مگر اللہ نے چاہا جب ہمارے نبی آنے کے بعد ہائے قربان جائیں ہمارے رسول آنے کے بعد اللہ نے چاہا کہ لوگوں لوگوں مجھ تک آنا ہے میری بارگاہ تک آنا ہے یا مجھے مقبول کرنا ہے میری رضا چاہتے ہو یا میری محبت میں رہنا چاہتے ہو میری بارگاہ میں خورب و مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے بندوں میرے رسول کا دعوان کھانے اللہ اللہ میرے رسول سے محبت کر لو میرے رسول کی اطاعت کر لو میرے رسول کے کردار میرے رسول کے اخوال و اخوال پر اپنی زندگی کا شور بنا لو جو میرے نبی کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا نہیں نہیں جو میرے نبی کا ہو گیا میں اس کا ہو گیا اب یہ محبت نبی نے میں ہی ڈالی اللہ نے ڈالی کس نے ڈالی اللہ نے ڈالی ہمارے دلوں میں اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے احسان ہے کہ اے اللہ تم نے تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جب یہ امت یہ امت نبی سے بے پناہ چاہنے لگی بے پناہ محبت کرنے لگی نبی کی اطاعت کو اپنانے لگی نبی کے کتاب اور فعال کو اپنانے لگی نبی کے احکام کو اپنانے لگی اب وہ نبی ہیں تو نبی کی صحبت میں نبی کو دیکھتے تھے خدا کو یاد پکتے تھے نبی کو دیکھتے تھے نمازیں پکتے تھے نبی کو دیکھتے تھے روزے رکھتے تھے نبی سامع ہوتے نبی کا چہرات پکتے تھے پشمن کتنے اڑاتے تو گھنٹوں کو دے راتے چہروں کو دے راتے کوئی قربان مارک کر دیتا اولاد کو قربان کر دیتا ودلہ کو قربان کر دیتا اور اسی نبی کی محبت میں سب کچھ لٹا دیتے لٹا دیتے لٹا دیتے کس کی محبت میں کس کی محبت میں نبی کی محبت میں لٹا دیتے یہی تو احسان ہے اللہ اب وہ نبی ہمارے چودہ سو ساتھ خندرہ سو ساتھ اگر کہیں گے بہت حالت بشریت میں اب ہمارے نبی صحبت میں رہے جم تک رہے یہ طریقہ تھا اور جب ہمارے نبی بھارگاہ ہے خدا بندی میں چلے گمبت اتخزرہ میں آرام فرما رہے ہیں پندرہ سدیاں ہو گئی پندرہ سو ساتھ ہو گئے غسم خدا کی امتِ مصطفیٰ نہیں بدلی بدلے کوئی نہیں بدلے جو دوحید کا سبق تب تھا آج ہے جو سنت ہے کم تھی آج ہے جو طریقہ تب تھا آج بھی ہے یا آج ہی نہیں ہے سبح قیامت تک رہے گا مگر کیوں نہیں بدلی اگر اللہ کے ہو جاتے تو بدل جاتے یہ مصطفیٰ کے غلامے نہیں بدلے کیونکہ سارے نبیوں نے اللہ کی توہید کا معلان کیا مگر اللہ نے نہیں کہا آپ نے نبی سے محبت کرو محبت ہوتی تو نہیں بدلتے کیونکہ محبت میں سارے کام ہوتے ہیں میرے نبی سے محبت ہے یہ نبی یہ کام کریں گے میرے نبی کی چاہت میں ہر کام محبت میں کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے نبی اس وقت تھے نہ محبت والے سے کچھوں کہتا ہے ہاں بے شک نبی تب بھی تھے آج بھی ہیں سبح خیامت بھی ہوں گے کسی کا نام محبت ہے اس لیے یہ امت اس لیے یہ امت نہیں بدلی اللہ کو چھوڑ کر نہیں گئی رسول کو چھوڑ کر نہیں گئی ہاں آج کل کے دور و طریقے ایسے ہو گئے ہیں اس وقت صحیح تھے آج اللہ کو چھوڑ کر نہیں جانے کا علاق کرتے ہیں مگر رسول کو چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھو جب رسول کی بارگاہ چھوڑ گئی اللہ کون اللہ کی بارگاہ بھی نکل جائے کیوں اللہ کی بارگاہ رسول کی بارگاہ سے ہے اللہ کی بارگاہ کا رستہ رسول کے گھر سے ہے اللہ کی عطا رسول کی عطا سے ہے اللہ کی دین رسول کے دینے سے ہے اللہ کی توفیق رسول کے سمجھانے سے ہے اللہ کی کتاب قرآن رسول کے پڑھانے سے ہے پاس سمجھ میں آئی اور اللہ کا گھر قابط اللہ رسول کے اعلان کرنے سے ہے اگر چھوڑو گے پھر کیا ملے گا رسول کو چھوڑ دو گے یقینا کلام کو بھی چھوڑنا پڑے گا دھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا مقام کو بھی چھوڑنا پڑے گا راستہ چھوڑنا پڑے گا راستہ چھوڑنا پڑے گا تو جاؤ گے کہاں اللہ اللہ ایک بار نہیں اگر خدا ہزار سال کی بھی عمر دے ہزار سال میں ہر پر پر کرے گے تبیر رستہ نہیں ملے گا کیوں یہ رستہ رسول کے اکھر سے لگا ہوا پہلے بارگاہ ہے مصطفیٰ سے راستہ سیدھا چلتا ہے بارگاہ ہے خدا ہوندی تک کوئی راستہ اس بارگاہ سے چھوڑ کر نہیں ہے اگر اس بارگاہ سے چھوڑ کر اگر کوئی راستہ ہوتا آدم بھی چلے جاتے موسیٰ بھی چلے جاتے عیسیٰ بھی چلے جاتے دعوت بھی چلے جاتے سلیمان بھی چلے جاتے عبرائی بھی چلے جاتے اسمائی بھی چلے جاتے عیسیٰ بھی چلے جاتے مگر کوئی نبی دامن مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں گئے یہ بات اور ہے اس وقت تو ہمارے نبی دنیا میں ترسیف نہیں لائے مگر رب نے نبیوں کو جب بھیجا تو یہ سبق دے کر بھیجا کہ اے نبیوں تم کو نبی بنایا ہے میرے رسول کا دامن من چھوڑنا میرے نبی کا دامن من چھوڑنا اور ساری تمہاری عوبوں کو یا تمہاری ساری امتوں کو تمہارا کلمہ پڑھانا جب تمہاری باری آئی تو میرے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا کیوں یہ وہی وہی ایک وسیلہ ہے وہی ایک نسبت ہے وہی ایک در ہے جس درس سے نبی چلتے ہیں جب نبی محمد کے درس سے چلتے ہیں تو ہم کیا ہیں نبی کو چھوڑ کر چلیں گے ہو سکتا ہے عشاء نہیں مگر ایک بات اچھی طرح یاد اگلے اسی لیے امت مصطفیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے سن سے پہلے دلوں کو ساپ سکرے کرنے کا سبب دیا دلوں کو باہ کرنے کا سبب دیا تذکیہ نس کرنے کا طریقہ بکھایا کیوں؟ یہ دل ہی بیماری ہے جی ہے باہر انسان اور ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے ہے کہ نہیں جب دل ساپ سترا تب تک نہیں ہوتا تب تک انسان نہیں سترتا آئیے یہ میری تفسی کامیاب ہیں وہ لوگ کیا رکھیے بے شک کامیاب ہیں وہ لوگ جس نے اپنے دلوں کو پاک کیا کس کو پاک کیا؟ دلوں کو پاک کیا اور اس کے آگے دلوں کو پاک کرنے کی جب بات آئی تو سرطار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کی اندر خود سرطار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لکھڑا ہے ایک تکڑا ہے گوشت کا تکڑا ہے اِذَا صَلَحَتُ صَلَحَا اگر وہ پاک اور صاف ہو جائے گا سُفر جائے گا تو اس کا سارا جسم سُفر جائے گا اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدُ فَسَدَ فَسَدُ الْجَسَد اگر وہ بگر جائے گا وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم بھی خراب ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں اَلَا وَهِیَ الْقَلْمُ اَلَا وَهِیَ الْقَلْمُ اَلَا وَهِیَ الْقَلْمُ ہاں وہ نساہ کا دل ہے دل ہے دل ہے تو مانا یہ ہے دل جب سواس اتراہ ہو کا اچھا ہوتا ہے سارا جسم بظاہر اچھا ہوتا ہے اور وہ بیبر جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے کیوں؟ سارے خواہشوں کا وہ مرکز ہے ساری قرائیوں کا مرکز ہے اسی میں لینا کپٹ، قدورت، عداور، برز حسن، سب کو جب بھرا رہنا ہے چاہے ظاہر میں اچھے لباس پہنو، اترو خوشبو لگاؤ، بناو سنگا رکھو، مگر دل بگڑا ہے تو اس کی ظاہری نہیں ریکھی جائے گی وہ سب کو کچھ گندہ ہے اگر دل صاف سترا ہے پاک ہے، منزہ ہے جہاں جسم پر میلے کچھ لے کپڑے بھی کیوں نہ ہوں ذرکار کائنات فرماتے ہیں جن کے دل صفائی ہے اور وہ دل رب کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں ان کی ظاہرن اگر ناپاک ہو کپڑے صحیح نہ ہوں تھکے پرانے ہوں بال بکھرے ہوں اگر ایسا بندہ اگر ایسا بندہ اس دل کی کہلائیوں سے تمہاری تباہی کے لیے صرف ایک آوازِ آ اللہ اس کی آواز میں دیر نہیں کرتا تم تباہ ہو جاؤ بات سمجھ میں آئی یہ دل کی کہلائی ہم کو اسی لیے یہ صاف سترا رکھنے جاں قلم دیا جا رہا ہے اس کے آگے ایک اور اللہ تعالیٰ سورتِ شمس کی آیتِ آیت نمبر نو اور دس میں اسی اتلح فرماتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّهَا دل سے ہوتا ہے ظاہری حالت سے نہیں داڑی رکھ لو بڑے بڑے امامیں بان لو جھبے پہنو یا خکے پہنو سگلیے پہنو لباس سے بزرگانہ پہنو اور جاؤ پنجگانہ نماز ہے پنجگانہ پڑو یا سو نورکاتِ نمازیں پڑو یا تیس روزے نہیں سال بھر روزے رکھو رات پر قیام کرو جب تک دل ایمان سے خالی ہے یہ ساری ظاہری کو نکال کر پھئے گئے نہ نماز قبول نہ لباس قبول ظاہری کوئی عمل خیلات و صدقات ام الممن بھی بیائیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایش ہے کہ ایک شخص تھا بہت بڑا سخیم بہت بڑے عمل کرنے والا اچھے کام کرنے والا ان سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ پڑھتاو کیا ہوگا تو ام الممن بھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اب اس بات پر علماء خاموش ہیں اس بات پر کیوں خاموش ہیں وہ سرکار کی صحبت میں تھا سرکار سے بے پناہ محبت کرتا تھا حالانکہ اس کا دل کی ایمان سے دعلم نہیں ہے وہ توبہ نہیں کیا مگر سرکار سے بے پناہ محبت کرتا تھا خیرات کرتا تھا نیکیاں کرتا تھا اور مال ہر طرح سے مدد کرتا تھا تو علماء فرماتے نے اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ خاموشی افتیاد کرو پتا نہیں کہ محبتِ مصطفیٰ میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ رب کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو وہ چاہے بخش دے یا چاہے نہ بخشے لیکن مانا یہ ہے جب تک دل کی تصدیخ نہیں ہوتی اس تصدیخ سے زبان کا اقرار نہیں ہوتا وہ ایمان بالا نہیں ہو سکتا اسی لیے ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اسی لیے اس ایمان کے لیے دل کو پاک و ساکھ و سترہ رکھنا ضروری ہے بس سمجھ گئے آگے نا اور آگے آگے اب دل سے تعلق تین مہارل ہے کتنے مرحل ہیں بلکہ تین مقام ہیں تین مقام ہیں ایک مقام آسین کہتے ہیں ایک مقام منیب ہے ایک مقام سلیب ہے یہ تین مقام ہوتے ہیں تین مقام ہوتے ہیں یہ تین مقام بھی انسان کے پاس ہوتے ہیں یہ دل سے تعلق ہوتے ہیں مقام آسین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمْ شَهَادَا وَمَنْ يَكْنُوَحَ فَإِنَّهُ إِسْمٌ قَلْبَا معنی یہ ہے کہ اس سے گواہی گواہی کو من چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گناہ پر رہے جو دل گناہ پر ہے گناہ پر ہے یہ قرآن مجید ہے سور بخلہ کی آیت نمبر دو سو سی پردین ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو دل گناہ پر ہے وہ ہمیشہ اچھائیوں کو چھپاتا ہے نیکیوں کو چھپاتا ہے اچھے خیالوں کو چھپاتا ہے اور وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف متوجہ دیتا ہے بدعفالوں کی طرف متوجہ دیتا ہے نفسانیت کی طرف متوجہ دیتا ہے خواہشوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جو نفسانیات پر منمانیوں پر متوجہ کرتا ہے وہ دل گناہگار ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے اسی دل کو دلِ آسیم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور دوسری بات یہ کہ اب دلِ آسیم کی بات آگئی اور اس کے بعد دلِ سلیم ہے اللہ تعالیٰ سورہ شورہ آیت نمبر اسی پردوں میں فرماتا ہے مانا یہ ہے مگر جو اللہ کے دربار میں قلبِ سلیم لے کر آیا صلاحہ دیوالا جو اچھا دل پاک دل ساف دل سترہ دل منزہ دل جو اچھے خیالت والا نیک خیالت والا اچھے کردار والا اچھی نیتے والا جو عیسہ دل لے کر آیا جس دل میں اچھے خیال اور نیک لیا رہنے ہو اچھی نیتے رہنے ہو اس دل کو دلِ سلیم کہا جاتا ہے کہتے ہیں دلِ سلیم کہا جاتا ہے اور دلِ سلیم والا خدا کے قرب میں ہوتا ہے قربِ خدا بندی میں ہوتا ہے قربِ مقام میں ہوتا ہے یہ دل کا سودا ہے جسموں کے سودے جسموں کے بازار لکھتے ہیں آزاروں کوئی اپنے جسموں کو بناو سنگار کرنا سجاتا ہے کوئی اپنے ظاہرن جسموں کو عبادتوں کے بھولیے بنا کر پیش کرتا ہے کہ مجھے سا بنا اپنے کوئی نہیں ہے عبادت گزار کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی اور اللہ کیا بنا کئی نہیں ہوگا کوئی اپنے ظاہرن کو بناؤ سنگاروں میں لباسوں میں سجا سجا کا دنیا کو بطانا چاہتا ہے مگر بات کی نہیں ہے یہاں بات دل کی ہے اس کی ہے بات دل کی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ دلوں کو ساتھ رو دلوں کو پاپ سترا رکھو دلوں کو ملزہ کرو دلوں کو صے سترہ رکھو دلوں میں اچھے خیال پیدا کرو اچھی حیدے پیدا کرو اچھے عقائد پیدا کرو اور اور دوسروں کے لیے ان دلوں میں اس طرح کی مغابتیں اس طرح کی حسد آنے نہ دو کیونکہ حسد سرکار فرماتے ہیں یہ دلوں کا زم ہے جیسا لوہے کو زم لگ جاتا ہے زم لگ جاتا ہے اس طرح دل کو زم لگ جاتا ہے اور جب زم لگتا لگتا ہوتا ہے تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے سخت دل میں رحم نہیں ہوتا سخت دل میں کرم نہیں ہوتا سخت دل سخی نہیں ہوتا سخت دل کسی کی مدد پر نہیں ہوتا سخت دل کسی کے سمجھانے پر نہیں ہوتا سخت دل دوسروں کو ظلم اور ستم دھانے میں ہوتا ہے سخت دل ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کا بیکر ہو جاتا ہے اسی لیے اس سخت دل کو دلِ عاصیب کہتے ہیں نرم دل صاف سترے کو دلِ صغیب کرتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ سکھایا اور اس کے بعد یہ اور ہوتا ہے دلِ منیب کہتے ہیں دلِ منیب اوپر آئیے نا مولانا وہاں کیوں گئے ہیں اوپر آئیے بھائی مولانا ہے مولانا کا مانا ہے بزر مولانا کا مانا ہے دوست ایو کا دوست ہے آپ مولانا بھی ہیں مولانا بھی ہیں آپ بھی ہیں حبیلہ بخامی بھی ہیں چلیے میں کہہ رہا تھا دلِ منیب کیا ہے دلِ منیب دلِ منیب کا مانا یہ ہے وہ پہلے تھا خطا والا دل دلِ آسیب دوسرا تھا دلِ سلیم جو بارگاہ ہے خدا ون دلِ منیب اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے من خشی رحمانا بل قلبی وجاہ بل قلبی منیب یہ سورِ خات کی آیتیں ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو رحمان رحمان کسی نے دیکھا اب دلِ رحمان کو دیکھے ہوں گے ہمارے والا لگو الیکٹیشن عبدالرحمان یاد آنے شبال اللہ بڑا دوستہ کا تعلق ہے شبال اللہ اللہ خائم رکھے تو اس کی کوئی گئے عبدالرحمان کو دیکھے ہوں گے مدر رحمان کو نہیں دیکھے رہا یاد رکھی دلِ منیب کا معنی ہے رحمان تو کسی نے نہیں دیکھا مدر خضب خدا کی اس رحمان سے درتے ہیں اس کے خضب و قہر سے درتے ہیں اس کی لگائی ہوئی دوزف سے درتے ہیں اور اس سے در کر خوش و خضب کے ساتھ اس کے احکام کو بجھا لاتے ہیں اس کے رسول کے احکام کو بجھا لاتے ہیں اور وہ ان میں اختیار ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ان کو خدرت ہوتی ہے سب کچھ کرنے کی مگر وہ درتے ہیں درتے ہیں درتے ہیں دنیا دیکھے یا دیکھے مانے یا نہ مانے مجھے دنیا دنیا والوں سے کوئی در نہیں ہے مگر قصد خدا کی خدا کو یہ دن مو دکھانا ہے اگر اندھیری کوٹھری میں سمجھ گئے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ منید دلے منید بولا اندھیری بد کوٹھری میں بھی کہتا ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے وہ ہر خطا پر ہر گناہ پر ہر برکی داری پر ہر چھوٹے سے چھوٹے خطا پر بھی خدا سے کرتا ہے اس سے کوئی خطا نہیں ہوگی منید کا معنی یہ ہے ہر حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے جائز و ناجائز میں فرق کرتا ہے چھوٹے پڑے میں فرق کرتا ہے اور سب کچھ پرکتا ہے پرکتا ہے جاتا ہے پہجاتا ہے اور پرائیوں کو اس طرح سے نکال لیتا ہے جیسے چھلری میں چھانہ نین کے برابر ہوتا ہے اور اس طرح چھتا ہے پرائیوں کو ہر ایک پرائی کو چن چن کر نکال کر پھیٹ دیتا ہے اور ہر بھلائی کو چل چل کو چل لیتا ہے اور اس کے اندر پھر لیتا ہے اور ایسا شخص ایسا شخص جس کا کردار گرائی سے خالی ہے منمانی سے خالی ہے بد افعال سے خالی ہے ہر ہر وقت ہر پر وہ بھلائیوں کی امید رکھتا ہے بھلائیوں کی نیت رکھتا ہے بھلائیوں کی طرف چلنے لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ دل منیب والا ہے اور اسی کا دل منیب ہے قلبِ عاصم وہ خطا والا دل ہے قلبِ سلی وہ بارکہ ہے خدا بندی یا قرب پانے والا ہے لیکن دلے بنی اس سے بھی بلندر جا رکھنا ہے اس سے بھی بلندر جا رکھنا ہے کیونکہ وہ فق کرنے والا ہے پاس سمجھتے آئے یہ تین مقام اس کے اس کے سنوے ہیں آپ یادی ہیں آپ یہ تین مقام یہ کیوں بتایا گیا آپ اس لیے کہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اب وہ دوست اور دشمن پر فرق نہیں کرتا تو سمجھتے آئے دو رب کے ملاقات میں کھڑے ہو جاتے ہیں رب کے دیدار میں کھڑے ہو جاتے ہیں رب سے پاتے کرنے لگ جاتے ہیں اور رب کو رازی کرنے کے لیے ساری ساری رات سا ہو تو سجدے میں ڈال کر گر گراتے ہیں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منانی کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح حضرت بایزید مستعی کا ایک واقعہ آئے کہ کیا وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں روتے ہیں گر گراتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا جس کو تُو قبول کرتے ہیں جس نماز کو تُو قبول کرتے ہیں ساری رات جاتے ہو ایک ہزار رکعہ پڑھے ہیں ایک ہزار رکعہ نمازیں پڑھنے کے بعد جب صبح ہوتی تو کہتے ہیں اے اللہ مجھے نماز پڑھنا ہی نہیں آتا تُجھے یہ نماز قبول کرنا ہی مطلب میری نماز تُو کیسے قبول کرے گا مجھے نہیں مالو اے اللہ جو بلنمازی لوگ ہوتے ہیں شاید میرا نام ان میں لکھ لے ان میں لکھ لے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ایسے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم اکم رحمت اللہ لے ہیں وہ بھی اسی طرح نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے جو بات آپ کی نماز کیسے ہوئی آپ کی نماز کیسے ہوئی تو آپ فرماتے ہیں نماز تو میں پڑھتا ہوں نماز تو میں پڑھتا ہوں مگت پتا نہیں ہے کہ یہ نماز صحیح ہے یا غلط جانتے ہو کتنی نماز ہر رات چار سوٹا پڑھتے ہیں اسی طرح حضرت زنون مصری زنون مصری وہ انہوں نے صرف دو رکعہ نماز کی بات بات کرتے ہیں صرف دو رکعہ نماز کی بات ہا شبان اللہ کیا رضا لی نماز ہوگی دو رکعہ یہ بات دیکھیں کل صبح عید ہونے والی ہے کیا ہونے والی ہے عید ہونے والی ہے ارادہ ہوتا ہے دل میں ارادہ ہوتا ہے دل میں عید ہے نا کل خوشیوں کا دن ہے کوئی اچھی لذیذ چیزیں کھائیں مزے والے اچھی چیزیں ہمارے ایسی ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمارے پرسلنٹ کوئی الگ دل خوائش ہوتی ہے ہے کہ بہت دو رکعہ بہت دو رکعہ بہت دو بوتا نہیں وہ سمجھ میں آئی زنون کسی کی دل میں بھی ارادہ پیدا ہوئی کل عید ہے خوشیوں کا دن ہے اچھی چیزیں مزے والی دل میں ارادہ ہوتا ہے تو پھر دل سے کہتے ہیں اے دل تیرے دل میں تو یہ ارادہ ہوا ایک کام کر تو جو چاہتا ہے میں کھلا ہوگا یہ دل کو کہتے ہیں جن کا دل ہے خود دل والے دل سے باتے کر رہے ہیں کہتے ہیں اے دل میری ایک بات مان لے تجھے کل جو چاہے گا جیسا ارادہ ہے وہ کھلا ہوگا دل پوچھتا ہے کیا کروں تو فرماتے ہیں میرے ساتھ سب دو رکعہ نماز میں سب دو رکعہ نماز کے لئے پہر جائیں سب دو رکعہ نماز میں میں پورا قرآن پڑھو دل مان جاتا ہے میں تعیق سنو ویسری کھڑے ہو جاتے ہیں اور دو رکعہ نماز میں پورا قرآن مجید کی تلاوت ہو جاتی ہے پورا قرآن پڑ جاتے ہیں تو دو رکعہ نماز میں پورے قرآن مجید کو کس طرح پڑھا گیا ہے اور کس طرح پڑھے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں جب پڑھ لیا تو رکعہ نماز سگرہ ہو گیا فضل کی نماز کے بعد ایک جا دن آ گیا وہ لزیز کھانے بھی آ گئے مزیدہ کھانے بھی آ گئے بیٹھ لئے بیٹھ جانے کے بعد ان کھانوں کی طرف ہاتھ اٹھایا ایک لخمہ لیا اور مہکی طرف گئے اور پھر کہتے ہیں اے دل اور تھوڑا مانجا جو یہ کھانا چاہتا ہے نا میرے ساتھ دو رکعہ اور پڑھ لیں دو رکعہ اور پڑھ لیں بھر وہ کھانے کو چھوڑ دیا نماز میں کھڑے ہو گئے تو یہ نماز ان کی ایسے تھے دل خواہشیں لاتا تھا دل میں خیالات آتے تھے مگر کل خیالاتوں کو اللہ کی عبادتی چھکا لیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سے وہ سجد ہو جاتے تھے اس دل کے لیتوں کو اللہ کی یاد میں لگا لیتے تھے ان کے ذکروں میں لگا لیتے تھے خاتیموں نے پوچھا یہ کیا ماں ملا ہے لذیذ کھانے تو دو رکعہ نماز کے بدلے کھانے کا اعلان کیا تھا مگر آپ کے وہ بھی چھوڑ دیا تو آپ فرماتے ہیں اس کے کھانے سے بہتر مجھے دو رکعہ تچھی ہے دو رکعہ تچھی ہے یہ ہیں اولیاء ایسے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب آج اللہ کے محبوبوں کی نہ عبادت دیکھی گئی نہ ان کی رضاہ دیکھی گئی نہ ان کی تقویوں پر حیثگاری دیکھی گئی نہ ان کا چالو چلن دیکھا گیا اور نہ ہی ان کی صحبت اختیار کی گئی نہ ان کے احوال پڑے گئے نہ ان کے واقعہ سنے گئے آج کل کے لوگ دو رکعہ کے امام کتنے رکعہ کے؟ دو رکعہ کے امام دو کتابوں کے مولوی ایسے اولیاء کے پیچر اچھانے لگتے ہیں ارے نماز ہو تو آئیسی یہ پڑھنا ہم کو کیا آتا؟ ہم کو کیا آتا؟ حضرت جنید مغدادی علیہ ورحمہ فرماتے ہیں حضرت صفیق صفیق رضی اللہ عنہ کی نماز کو یاد کرو نماز کو یاد کرو نموت سال کی عمر خواہی نموت سال کی عمر میں وہ بھی ہر رات میں کبھی نہیں سوئے پوری رات نموت سال کی عمر میں نہیں سوئے اور ساری رات ہزار ہزار دوگانے پھر دے تھے اور پھر نموت سال کی عمر پانے کے بعد بھی کہہ دے تھے کہ میں نے میری زندگی میں کوئی صحیح نماز پڑیج نہیں مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے جنہیں دوگدالی فرماتے ہیں ان جیسا عبادت گزار ان جیسی تقویہ ان جیسے حسدی آس اکمائے نے کسی کو نہیں دیکھا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سارا اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے کچھ نہیں آتا میں نے کچھ پڑھنا ہی پڑھا ہی نہیں ہے ایسا سمجھتے تھے ہم جمعہ سے جمعہ آٹھ دن نماز پڑھ کے سب سے زیادہ اچھے نمازی ہم اپنے آپ کو اختیار کرنے ہیں بہتا ہے نا عیسیٰ ہم سے اچھا نمازی کوئی نہیں ہے ہم سے اچھا جانے والا ہم سے اچھا ہی رکھنے والا تو یہ جہالت ہے یہ سراسل کفر ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے دلیں منیت والوں کو یاد کرو کم سے کم تم دلیں صلیب والے بن جاؤ اور دل کی ساری خطاؤں و قدورتوں کو گھوڑا لو تم جا کر انگل ساری پیدا ہوگی توازو پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگی رہم پیدا ہوگا ورنہ تو سفیان ہوگی تو یہ علامتیں کفر ہیں کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے سخت رہے خطا والا ہے تو ایمان کا تعلق نکل جاتا ہے جب ایمان کا تعلق نکل جاتا ہے تو کوئی عمل خابل یا قبول نہیں ہوتا اور اس میں کفر پیدا ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو تو بہرک کہے فوجیزو جم بالقلب قلب سے تصدیر کرنے کا نام ایمان ہے اور وہ ایمان والوں کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر حالتن میں سمجھایا ہے کہیں کہ میرے بندے محبوب اللہ میرے نبی کے ایمان والے ہر باد سے پرہیس کریں ہر درائی سے پرہیس کریں اور ہر درہا سے وہ اچھے بھلائی والے بن جائیں کیوں ہر قوم میں میں ان کا اعزاز و اکرام بڑھانے والا ہر قوم میں میرے نبی کی امت سبقت لے جانے والی ہے یہ امت خیر امت ہے کسی امت کی اتنی عبادت نہیں ہوگی اتنے روزے نہیں ہوگے اتنے عمل نہیں ہوگے چاہے ان کی عمریں سامو کے سامو کی ہو سات سو آسو ہزار سال کی بھی عمریں عمل کیے ہو مگر میرے نبی کی امت یہ ایک دن بھی عمل کر لے تو ہزار مہینوں سے بڑھتا جائے اللہ یہ اللہ کا فضل ہے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کریم ہے تو عزیزو الحمد للہ خمسر ایمان والے کیا ہے اور ایمان کا طالب کس سے ہوتا ہے دل سے جب دل سے ہوتا ہے اس میں آنے والی ہر نیت پر نیکی لکھی جاتی ہے کیا لکھی جاتی ہے نیکی لکھی جاتی ہے سرکار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں دل نے اچھا خیال کیا نیکی کا ارادہ کیا جس وقت نیکی کا ارادہ کیا اسی وقت اس نیکی اس کو پل دے گی وہ عمل نہیں کیا ابھی عمل نہیں کیا مگر ارادے کے ساتھ نیکی مل گئی اس کے بعد وہ عمل کیا تو دوبارہ پھر وہ عمل کی نیکی ملے گی اسی طرح دل نے برائی کا ارادہ کیا گناہ کا ارادہ کیا یا رکھ لیں گناہ کا ارادہ کیا مگر اس کے دل نے ارادہ کیا مگر گناہ نہیں ملے گا خطا نہیں لکھی جائے گی ارادہ تو کیا گناہ کا مگر گناہ نہیں لکھا جائے گا کب اکھا جائے گا جب وہ ارادہ کیا اس گناہ کو عمل کرنے کے بعد یہ بھی میرے رسول کا سفتہ ہے منشاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان کی دعاوں کا تفیل ہے اس امت پر اس امت پر ہر پرہاں عیسی رہبری امت کو اس طرح بچاتے ہوئے آئے اللہ سے گرائے اور ساری دا حیات زندگی اللہ سے دعائیں کر کے رہے نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی عمل کرو تو دوبارہ دناہ کا ارادہ کرے تو دناہ نہیں کرے تو دناہ یہ عیزل نہیں دور کیا ہے فضیلت نہیں دور کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں دور کیا ہے امت مصطفیٰ پر تو اسی لئے قرآن مجید نے فرماتا ہے کہ جو ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے ابو صاحب ایمان کی بات اللہ تبارک تراثور بخرا آیت نمبر 17 173 فرصاہ پر فرماتا ہے وَلَاِبِنَ الْكِرْرَ رَحْمَنَ ایمان کا تعلق دل سے جو ہوتا ہے اور وہ ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد کھٹنے پر بس سمجھ گئے آئی کیا نہیں آئی ایمان لانا اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ایمان کا تعلق کسے ہے دن سے دل سے کسے ہے دل سے ہاں یہ بات جب ایمان کا تعلق دل سے ہے اس دل سے جو ایمان کا تعلق ہے اس کا اقرار زبان سے کرنا ہے کسے کرنا زبان سے کرنا اقرارم باللساء زبان سے اقرار کرو کہ تم صاحبی کی ایمان ہو تصدیق کرتے ہو اس بات کی اس کا اقرار زبان سے کرو تاکہ سنیں لوگ لوگ سنیں اور بعض اقرار بھی نہیں کیے مگر دل میں محبت ہوتی ارادہ ہوتا تھا اب جیسے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تلیبہ میں ایک اور شخص تھا زبان بولنے والا اس کے ایمان کا کہنی سبود نہیں دی مگر دل سے بے گوناہ سرکار کو چاہتا تھا مر مٹتا تھا علماء اس کے لئے بھی خاموشی اختیار کرنے کا ہوگی تھے یہ فشلہ بھی اللہ کے فوق اور دوسرے حضرت عبدالی سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے چکار اعلان نبوت سے پہلے کی بات اور ہے جب نبوت کا اعلان ہوا اسلام آنا شروع ہوا قرآن کا نزول ہونا شروع ہو گیا کافر دشمن بن گئے اور اپنے والے دشمن بن گئے جور و جفا ظلم و ستم ڈھانے لگے اس وقت ابو طالب کھڑے ہو گئے حمایت مصطفیٰ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اور بے پناہ محبت ہر طرح کی مدد ہر طرح سے سرکار کا ساتھ اعلان کیا مگر اگر اگر بھی ایمان کا ثبت کہیں نہیں ہے علماء فرماتے ہیں خاموش کیا ہے خاموش تو ان کو کافر بھی نہیں بوسکتے کافر بھی نہیں بوسکتے جیسے آج کل کے دریدے سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماباک پو مازاللہ کافر کہتے ہیں آج کل کے جو دریدے ہیں جو نئے نئے ایفیکشن والے سرکار کے ماباک کو کافر کے فتوہ دیتے ہیں مازاللہ باک سمجھ میں آرہی ہے آپ کو ایک بات بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ وسلم صلات التصریف ایک موجزہ ہے کیا ہے ایک موجزہ ہے اللہ نے خاص لو نشانیاں دیا اللہ نے ان کو یہ میں سے ایک نشانی یہ ہے آپ اپنی عمد کو بتانے کے لیے اپنے نبی ہونا منوانے کے لیے اپنا ہاتھ ہے نا بغن پر رکھتے باہر بکاتے تو کیا ہوتا ہاتھ روشن ہو جاتا لیکنی پر ہاتھ روشن ہو جاتا ہاتھ سے روشن پھولتی یہ موجزہ ہے نبی اللہ نے یہ نشانی دیا ہاتھ ہو جاتا یہ موسانی سلاح مگر صفحے جانے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ روشن نہیں ہوا ہمارے نبی کا ہاتھ روشن نہیں ہوا مگر ہمارے نبی جس لکڑی کو چھو لاتے وہ لکڑی روشن ہو جاتا اللہ وہ لکڑی روشن ہو جاتا اب اسی روشن کو لے لیتا ہمارے نبی جس جیس کو بھی چھو لیں آپ کے ہاتھے سے دستے مبارس جس جیس کو بھی چھو لیں اسے آگ نہیں جلا سبحان اللہ یہ بات اچھی طرح یہاں دھتا ہے یہ قومت سلیم کی حدیث ہے دعوت تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ اتارا یا صلی اللہ دسترخان کو اپنا دستے مبارس پوچھے وہ دسترخان ریشن کرتا اپریشن کرتا بڑا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے نا آپ کو ہاتھ پوچھتا تو بلو رہے کیا کیا آپ دسترخان اٹھانے پر کیا کرتے ہم لوگا پوستے یعنی دھوتے ہوتا تھے کیا کرتے ان کے عقیدے پر قربان جائیے محبت پر قربان جائیے آج کل کے دردے جیسے سے اسی لیے رسول نے فرمایا میرے ایک صحابی کا بھی عقیدہ آپ نہ آؤ تو کوئی گمرا نہیں ہو سکتا اب یہ لوگ گمرا کیوں ہو گئے سب کو چھوڑ دیا کسی کا عقیدہ نہیں لیا اب ان کے عقیدے پر قربان جائیے آپ کیا کرتے ہیں اس کو نہ پوچا نہ دھویا کیا کیا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا کیا کیا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا شوہر کہنے لگے کہیں پاکت دیوانی تو نہیں ہے ریشن کا یہ آگ میں کیوں ڈالا یہ چل جائے گا وہ انہوں نے دیکھا تھا عقیدہ تھا ہوتا ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آگ سے نکال کر دیا دسترخواہر جائیسا باہلے تھا اسے گئی دگنا چمکنے لگا جو چیزیں اس پر خاپی کے گرید ہی وہ جل گئے ہیں مگر ریشن کا دسترخواہر صحیح وہ سالیم چمک رہا یہ کیسے ہوا میں نے سنا ہے رحمت والے نبی کے ہاتھ جس کو لگ جاتے ہیں اس کو آگ نہیں چھوٹی سمجھ گئے ہیں تو آگ کسے جلاتی ہے جس کے دل میں کفر ہے آگ کسے جلاتی ہے جو کافر ہے آگ کسے جلاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے آگ کسے جلاتی ہے جو دشمن اسلام ہے آگ کسے جلاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول یا ذکر گائی ہے آگ کسے جلاتی ہے مرتد ہے فاسق ہے ملافقہ ہے آگ ایمان والوں کو قصد خدا کی نہیں چلائے گی محبت والوں کو نہیں جلائے گی سرکار تو آلم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمتنے والوں کو آگ نہیں جلائے گی یہ صادف کر کے بتا دیا ہے کہ رسول کے دست نے چھویا ہے آگ نہیں جلائے گی ریشت کا کپڑا جن کی نظمت سے بچ جاتا ہے تو امتِ مصطفیٰ ایمان جس صلوہ ہے وہ کیوں نہیں بچے گی بہت سمت کیا ہے یہ آگ ان کو جلاتی ہے جن کے دل میں نفاہ بکا ہے جس کا سینے میں قدورت ہوگی ہے حسد ہوتا ہے یہ آگ ان کو جلائے گی ایمان مولوں کو کیسے جلائے گی کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور وہ دل مصطفیٰ کے آگے چھو جاتا ہے بس مجھ بہا رہی ہے اب یہ بات اچھی طرح یاد رہی ہے یہی معاملہ کون ہونے کر کے بتایا بس مجھ بہا گی نا صرف ہاتھ اسے چھویا تھا کس سے چھویا تھا ہاتھ اسے چھویا تھا اب اس بات کو آگے لے جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرو نے چالیس دن آگ جلائی یارہ سال کے بچے کو ڈالا تو آگ کیا وہ بھی آگ جاتے ہیں سنا مولویوں کے زبانوں سے ہمارے بڑھویں کئی بات بولے بلہ اے آگ تھنڈی ہو جا میرے عبرانی پر کن بولا ہے سبحان اللہ کس سے بولا آگ سے بولا اللہ جس سے خطاب فرمائے وہ نبی یاد رکھیے اللہ جس سے خطاب کرے وہ کون وہ نبی اب یہاں اللہ آگ سے خطاب فرمائے کس سے فرمائے آگ نبی دے گا مگر خطاب کیوں فرمائے اس آگ میں نبی ہے آگ سے نبی کی نسبت ہو گئی آگ میں نبی ہے تو اللہ نے کہا نبی سے خطاب نہیں کیا اے نبی آگ سے بچو آگ سے فرمائے آگ تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو جا کس پر میرے عبرہیم پر میرے نبی بھی نہیں بولا رسول بھی نہیں بولا کیا بولا میرے عبرہیم پر اب آگ کو کیوں نہیں بولا مانے کو سمجھے اگر نبی بول دیتا تو آگ کی جان جاتی مرتبہ نبی رسول بول دیتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ رسول کو رہے ہیں بس سمجھ رہے ہیں آپ مقصد دیکھو خدا کا نہ آگ سے نبی کہا نہ آگ سے رسول کہا کیا کہا ابراہیم ابراہیم تو کہیں نہ ہو دیتا اب کہنے والا خدا کہہ رہا ابراہیم پر تھنڈی ہو جا تفصیل پہ آتا ہے اتنی تھنڈی بھی مت ہونا تنی سردی نہ لگ جائے نامل ہو گئی گلزار بن گئی پیٹ پودے ہرے بھرے ہو گئے پتے پھوڑ ڈالیاں پرندے چہچہانے لگ گئے بل بل گانے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام جھولے میں جھولے لگ گئے فرشتے چھلانے لگ گئے کس میں آگ میں جھولے مگر کیوں ہمارے رسول سے پوچھو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم پر آد تو سرد کر دیا ہے یہ میرے نور کی وجہ جن کے پیشانے مبارک میں میرا نور تھا اور اُن کے بعد اسماعیل علیہ السلام پہ خنجر نہیں چلا خنجر نہیں چلا مگر کیوں ہمارے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل کی پیشانی میں رکھا تھا جس پیشانی میں نبی کا نور ہے اس کے گلے پہ جاہو کیا چلے گی اب لوگوں نے صدا ہے نا میرے رسول فرماتے ہیں میں زبیہن کا بیٹا ہوں زبیہن کا بیٹا ہوں دو دو زبا والی ہیں اسماعیل ایک ہمارے رسول کے اببا عبداللہ عبداللہ کو بھی حضرت عبد المطلی گدر پکڑ کر چھکا کر چاہو سے وار کرتے تھے وہاں کرنے والے تھے کہ خوم نے آکے بچایا اے عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو کیونکہ عبداللہ سب کو پسند تھے نرم دل تھے رحم والے تھے حسی تھے خورصورت تھے کیوں ہمارے نبی کا نور جن کی پیشانی پر چمکتا تھا کہیں خمیلے خاندان خربان تھے چاہو چلانے والے تھے خوم آکر کہیں گے عبداللہ کو من دو اس کا بدلہ خراہ ڈالو جتنا ماں نکلے گا وہ ماں صدخہ دو اس وقت سے خون کا بدلہ سو اونٹ ہو گئے کتنے ہاں آج بھی سوڑیا لیبیا میں یہی خاندوں نے اگر کسی نے خون کر دیا تو پانچ لاکھ ریال سو اونٹ کی قیمت اگر اس کے دھر والے مان گئے پیسہ بن دیا تو خون ماں مرد ہے عورت ہے تو ٹائل لاکھ ریال نہیں مرد ہے یہ سوڑیا لیبیا خاندوں دھر والے مان گئے معجزہ لے کر خون ماں کر دیا پیسہ بنو کہ ہاں ہو جاؤں بس انجھ گئے نا یہ قانون شریعت میں کب سے آیا ہمارے رسول نے قائم کیا یہ قانون پہلے کب تھا عصبہ عبد المطلب سے عبداللہ کی قربانی سے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے رسول فرماتے ہیں اس وقت بھی میرے باپ کے پیشانی پر میرا نور اس کے بعد آن گلزار ہو گئی اور اسمائل کے گلے پر چاپو نہ چلی اور یہاں عبداللہ کی گردن پر چاپو نہ چلی یہ نور کا صدقہ ہے رسول کا اب وحی نور آمینہ کی پیٹ میں ہے وحی نور آمینہ کی پیٹ میں ہے جسم کی بات اور آمینہ کے پیٹ میں نور بھی ہے جسم بھی ہے خون بھی ہے اور گوشت بھی ہے سرکا کے ذرفے مبارک بھی ہیں سرکا کا پورا مجسماتاً آمینہ کی گود میں ان کے رحم میں جن کے صرف ایک نور ابراہیم اور اسمائل بچ سکتے ہیں یہاں نور اور جسم کی بدولت آمینہ اور عبداللہ کیوں نہیں کیا لوگوں نے یہ نہیں سمجھا ماذا اللہ فتریں دینے لگ گئے ہیں ہم تو حبود طالب کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں خطبل کے سرکار کے مابب کے بارے میں جبکہ میرے رسول فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں پڑی لوگوں نے شاید اگرچہ پڑیں گے تو بھی نہیں پڑی کیوں نہیں پڑی اس لیے کہ ہماری جماعت میں آنا پڑے گا ہرے پربا جے اثر تو یہی ہے رجات والی تو یہی ہے یہی اقیدہ ہے ہمارا جو صحابہ کا اقیدہ ہماری جماعت وہاں سے آنی ہے ہم یہاں سے نہیں بدلے جماعتی تو آج کل کوئی امریکہ سے لے کر آیا کوئی لڈن سے لے کر آیا کوئی سعودیہ سے لے کر آیا کوئی اسرائیل سے لے کر آیا کوئی پاکستان سے لے کر آیا مگر خصم خدا یہ ہم گنبد افزرہ سے لے کر آیا قوم بد افزرہ سے کب لائے اس وقت لائے جب سے اسلام آیا کب سے اس وقت لائے جب سے خران آیا کب سے جب سے لائے جب سے لائے جب پہلا پہلا قبلہ پدلا ہماری تاریخ وہاں سے ہے اب ہزارہ کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئے تو یہ دشمن بھی ہمارے اوپر کی چڑھ چھالنے لگے ہماری بھی اوپر کیا ہیں تو بہر کے فیاد رکھیں جب سرطان کا نور آمینہ کے پیو گئے تو کیا جس کی نظمت اللہ تبارک و تعالیٰ انتو مازلنا سزا دے گا کیا جانا ہے اب یہ حدیث دیکھئے میرے رسول فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھ سے میرے باپ دادا 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 آدم تک دربیان میں کوئی مشرق و کافر نہیں کوئی مشرق و کافر نہیں اور میری نسل میں صبح قیامت تک بھی کوئی مشرق و کافر نہیں اول بھی باپ آخر بھی باپ جب اس باقی کا بیان باپ رسول کر رہا ہے اس باقی کا بیان باپ خدا باپ خوران کر رہا ہے اگر کون سے کھیت کے ملی ہے جن کو مازلنا نابت بتانے کے لئے جاتے کے نہیں جاتے باہر کے لئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق حطا فرمائے تو عزیز ہو یار رکھیں دل کی سبائی سب سے افضل ہے کیونکہ مرکز ہے سارے جسم کا اور یہ راتیں دیں اب یہ آخری رمزل نبارک کی آخرات آخری رات کر کے ہم جمع ہوگئے نا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمارا تمہارا جمع ہونا ممکل فرمائے یاد رکھیں یہ ایک محفیل خیامت میں نہیں ہوشی ایک محفیل خیامت میں نہیں ہوشی ایک محفیل خیامت میں بھی ہوگی خیامت میں بھی ہوگی یہ دعویٰ نہیں ایمان ہے دعویٰ کرنے والے آؤں ہم دعویٰ نہیں کرتے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے نبی نے بھی نہیں بتایا ایک محفیل وہاں بھی ہوگی وہاں بھی آپ بچے بھنگے بچے بیٹھا رہے ہیں مگر کچھلیر یہاں ہو رہی ہے باتیں یہاں ہو رہی ہے وہاں تمہارا میرا ایک ہی مقصد ہوگا کہ ہمارے نبی کو دیکھتے رہے ہیں یہ ایک ہی مقصد ہوگا محفیلیں وہاں بھی ہوں گی ہر محفیل کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ نبی کو دیکھتے رہے ہیں نبی کو دیکھتے رہے ہیں یہ سب ہمارا ہی نہیں ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ گیا ہے نا اب خدا کس کو دیکھے گا خدا کس کو دیکھے گا کوئی بتانے والا تو صحیح بتائے ہیں کوئی بتاتا ہے خدا کی توجہ یہ بڑے ہیں نا یہ بڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و غزب میں ہوگا جلال پر ہوگا اور اہلِ محشر کو دیکھے گا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت تو دیکھتا ہی ہے ہر وقت دیکھتا ہی ہے وہ ہماری طرح آنکھ چھپکنے والا نہیں ہے کیونکہ آنکھوں سے پاک اس میں دیکھتا ہی ہے اہلِ محشر میں بھی دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ساری قومت اہلِ محشر کو دیکھتا ہے ارے اتدا سے دیکھتا ہے اب بھی دیکھتا ہے اہلِ محشر میں بھی دیکھتا ہے تو کیا مانا بنا تو اتنا کہے دو نا یہاں کا دیکھنا اور وہاں کا دیکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظرِ رحمت جب اس سے توجہ پر آئی ہے صرف اللہ نے ایک ہی ذات کو دیکھتا ہے وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے ہمارا نبی کہو رہے ہمارے نبی ہمارا نبی اللہ تکتہ ہے محمد کو محمد تکتے ہیں خدا کو ساری امت تکتی ہے مصطفیٰ کو اسی کا نام محشر ہے اسی کا نام کیا ہے محشر ہے تو بہرکے بڑے خوش نصیب والے ہیں اب یہ محفیل جمیرہ ہے تاکرہ تاکرہ رمضان ربار کے ہے کہ نہیں یاد ہے آپ کو کسو کیا بنتے ہیں ابھی ہمارے مولانا تخریل کر کے آئے تاکرہ کا تاکرہ رمضان المبارک کی آخری رہ تاکرہ تو ملشہ ہے مگر یہ تاکرہ کیوں کیوں جس میں اکثر مساجدوں میں بیانات ہوتے ہیں سمجھوتے ہوتے ہیں گفتگو ہوتے ہیں مال مسالے بلونی سلونی اچھا برا سب ملایا جاتا ہے پر ان کو بس زہری کا ایمتظام اچھے اچھے کھانے وغیرہ پکائے جاتے ہیں لوگوں کو کھیسنے کے ہوتے کیا نہیں ہوتے نام دیتے ہیں تاکرہ کا کیا نام تاکرہ کا نام دیتے ہیں تاکرہ کے نام سے یہ ساری گفتگو ہوتی ہے ہوتے کیا نہیں ہوتے نہیں سنا کیا نہیں سنا آپ کبھی یہ سنا ہے کہ تاکرہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اس خواب کو کسی نے بیان دیا سنیں آپ خواب کبھی سنیں کیا خواب دیکھا نبی خواب دیکھا اس میں کیا تھا حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جلیلو حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور سمجھ میں آئی اس خواب میں سرکار نے دیکھا بارش ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے مسجد نبوی تپک رہی ہے نیچے کی زبین کیچڑ بن گئی ہے کیچڑ بن گئی ہے سرکاریں دو عالم کا سرے مبارک سجدے میں دیں مان اللہ جب سجدے سے سر اٹھایا باہر آئے تو سرکار کے مانکے پہ کیچڑ لگا تھا کیا لگا تھا کیچڑ لگا تھا سرکار نے فرمایا جس رات مائے میں یہ خواب دیکھا تو شاید وہی رات تاک وہی رات تاک مگر کبہ ہے کبہ ہے کوئی دلیل نہیں ہے تاکرہ کوئی دلیل نہیں ہے تاکرہ کی میرے پاس تقریبا سے تقریبا ایک سو سے زیادہ دلیلیں ہیں علماء کے ایک سو سے زیادہ جس میں کوئی محدث بھی اس بات کا ثبوت دلیل نہیں دیا کہ تاکرہ آ جائے کیوں نہیں دیئے مالو بھرسو کو اللہ کا کلام فرما دیا اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے بتارا قدر والی رات میں کیا آپ جانتے ہو قدر والی رات کیا ہے یہ ہمارے پر سوال تھوڑا کس پر تھوڑا ہم پر سوال تھوڑا لیکن خدا نے یہی رات لیلت القدر نہیں بتایا ہاں صحابہ نے پوچھا کونسی رات ہوگی میں نے اتقاف کیا تھا شاید ان راتوں میں کوئی رات ہوگی تلاش کرو تو ان میں لفظ تاق آئے کیا آئے لفظ تاق یہ اس لیے کہ مصطفیٰ اکیلے دو ہوتے تو نہیں ہوتا مصطفیٰ اکیلے ہیں اس اکیلے کا معنی تاق ہے بس سمجھ میں آئی اور اس رات کی تلاشی میں یہ تاق رہا دے جس کا نام لیلت القدر تو اللہ نے قدر جو اتارا ہے یا رکی اِنَّا عَمْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس رات میں جو اتارا ہے لیلت القدر ہوا رات قدر والی کونسی رات قدر والی رات قدر والی کونسی رات رات قدر والی اب مفسرین فرماتے ہیں رات پہ سے قدر والی ہوگی قرآن مجید نے تو دس رات میں قدر قدر والی بتائی دس راتوں میں سے ایک رات شکل فراتوں کی سردار بن گئی یہ میں سے قدر والی یہ اس لیے کہ اللہ ہمیں اس میں اتارا کیا اتارا قرآن کو اتارا تو قرآن کی نسبت سے قدر والی بن گئی کس کی نسبت سے یا رہلِ نُدَّار وہ رات قدر والی بن گئی کس کی نسبت قرآنِ مجید کی نسبت سے کیونکہ قرآن کو اس رات میں اتارا اب وہ قدر والی رات کونچی ہے ہو سکتا ہے یہ رات ہے یا ستابی ہے یا یکیسویں ہے یا پچیسویں ہیں یا دیویسویں ہیں یا شب بارات ہے پتانے کونچی رات ہے جس رات میں قرآن اترا وہ قدر والی ہے تو اس رات کو قرآن سے نزبت ہو گئی تو رات قدر والی کسی قدروالی ہزار مہینوں سے آپ سر بن گئی کتنے مہینوں سے ہزار مہینوں سے آپ سر بن گئی قدروالی کسی لذبت رکھی قرآن سے اب قرآن نبی سے لذبت قرآن نبی سے لذبت جب قرآن نبی سے لذبت ہے تو نبی کی لذبت ساری امت میں ہے جب امت جباہ ہو کر اس مصطفیٰ کی یاد میں اس رات کی تلاشت میں رمضان کی رات میں جاتے ہیں جہاں جباہ ہو کر بڑھ جاتے ہیں ہر وہ رات ان کے لئے قدروالی ہو جاتی ہے قدروالی ہو جاتی ہے یہ جمع ہے کیا ہے یہ یہ جمع ہے یاد سلط مصطفیٰ میں بڑھ جاتے ہیں اور رات میں جاتے ہیں عبادتوں میں رہتے ہیں یا ذکر و تصویحات میں رہتے ہیں تو وہ رات قدروالی ہوتی ہے اسی قرآن کی تلاوت میں رہتے ہیں رات قدروالی ہوتی ہے ہزار مہینوں سے افضل مگر یہ کیوں تو نسبت رات سے نہیں ہے قدروالی اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے رسول کی دعا تھی کیا دعا تھی یہی دعا تھی کہ اے اللہ اگلی قمتوں کی عمریں زیادہ عبادتیں زیادہ اور ان کے عذکار زیادہ ان کے روزیں زیادہ ان کا قیام زیادہ ان کے صدخہ زیادہ اور ان کے خیرہ زیادہ سبقل زیادہ میری قمت کی عمریں چھوٹیں وہ بھی غریب کیونکہ اسلام غریبوں میں آیا تھا پہلے میں نے بتایا تھا مفیسوں میں آیا تھا غلاموں میں آیا تھا تو سرکار کہنے لگے اور وہ بھی غریب عمریں چھوٹی اتنے صدخات نہیں ہیں جتنے یہود نے دیا ہے اتنے خیرات نہیں ہیں جتنے عیسائیوں نے دیا ہے اور اتنے عمل نہیں ہیں جتنے بڑی اسرائیل نے کیا ہے اور میری امت کے اتنے سارے عمل اتنے عبادتیں نہیں ہوگی تو میری امت کا کیا ہوگا تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری نبی کی دعاوں کے صدقے میں قدر والی رات کو دیا قدر والی رات کو دیا اے نبی یہ رات قدر والی ہے اس رات یہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے خفزل ہے اگر بڑی اسرائیل نے کوئی ہزار سائی کی عمل پایا ساتھ کے روزے رکھا ہزار ساتھ کی راتوں کی عبادت کیا تمہاری امت میں اگر یہ ایک رات عبادت کیا تو دو بڑا گیا اس دن کا روزہ ہزار مہینوں کے روزوں کے برابر اس دن کی رات کی عبادت ہزار مہینوں کے راتوں کی برابر ہو جائے گی اب کتنی راتیں ہماری عمر میں ملے گی وقتیں ہزار مہینے ہو جائیں گی یہ سرخہ نہیں طور کیا ہے یہ اللہ کا خضل و حسان نہیں طور کیا ہے یہ ہماری نبی کی دعا نہیں طور کیا ہے یہ امت کے لئے ان کے عزاز و اکرام تو بڑھانے کی لئے اب ایسی رات آگئی قرآن کی نظمت سے رات کی قدر بڑھ گئی اور وہ قرآن مصطفیٰ کی نظمت کیوں یہ بات یہ اچھی طرح یاد رکھیں آپ لوگ کہتے ہیں خدا کا کلام قرآن رسول کی نظمت میں لے جائے قرآن مجید کبھی رسول کو چھوڑ کے سمجھایا کسی کو اللہ کا کلام جو بھی آیت آئی جو بھی لفظ آیا رسول کے لئے آیا اب رسول نے ہم کو دیا یہ الگ بات ہے رسول نے ہم کو دیا اور قرآن جیسے قرآن کے نظمت کی نظمت رات قدر والی بن رہی اب وہ قرآن جب ہمارے نبی کی نظمت پر پہلا بتا رہا اشارہ کر رہا کہ دامنِ مصطفیٰ میں آؤ محبتِ مصطفیٰ میں آؤ اطاعتِ مصطفیٰ میں آؤ سنتِ مصطفیٰ میں آؤ اقوالِ مصطفیٰ پہ آؤ یہ کون بتا رہا ہے قرآن بتا رہا ہے تو یہ بتانا ہی نظمت ہے قرآن کا حد اشارہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے اگر نہیں ہوتا تو جیسے مصہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دعوت علیہ السلام جیسے اللہ کے کلام کو لینے کے لئے یہ ایک جگہ مقصود جایا کرتے تھے تو ہمارے نبی بھی قرآن کو لینے جاتے تھے مگر نا ایسا نہیں ہوا ہمارے نبی جہاں ہوتے قرآن آجاتا تھا کیونکہ اللہ نے بلا کر دینا نہیں چاہا اے نبی تو جہاں ہے وہاں میرا کلام تو ہر نبی کتابوں کے پیچھے اور قرآن ہمارے نبی کے پیچھے کسی کو نظمت دیکھتے جب قرآن نصول ہوا تو لا قدر والی بن گئی اور قرآن جس سے نظمت پکڑا وہ کتنا قدر والا ہو کتنا قدر والا ہو وہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی تو وہ نظمت والا نبی جس رات دنیا میں تشریف لائے کتنے مہینے سالوں افضل اس کو کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں سمجھتے جس وقت ہمارا نبی دنیا میں تشریف لائے ہوگا کے نہیں ہوگا بعضوں کا عقیدہ ہے ہاں قرآن اور قرآن والا جب آیا شاید وہ رات قدر والی ہے وہ دن قدر والا ہوگا کیوں دو ایک ساتھ آئے دو ایک ساتھ آئے مگر کیا ہے یہ شریعت کا مباہزہ ہے رمضان مبارک کی تاخ راتوں کے حساب سے عبادت کی طرف اللہ کی یہاں کی طرف متوجہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے اس لیے ہم ان راتوں میں عبادتوں کو گزارنے کے لیے اطاعت پر ہمارے نبی کے فرمان سے آ جائے بس نہیں گئی تو بحر قیف اب کیا ہوگا اس رات سے عبادت سے ہزار مہنوں سے ہم جائے اب وہ رات تمہاری سفارش کرے گی تمہاری شفاعت کروائے گی حدیث شریف میں آتا ہے رنزاب المبارک تمہاری شفاعت کرائے گا روزیں تمہاری شفاعت کرائے گی راتوں کا قیام شفاعت کرائے گی تاک راتوں کی عبادت خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کرائے گی